اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سہت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل کریونگ فور کوکنگ آج بنا رہے ہیں بلیک چینل اینڈا اینڈے چھولے کا سالن تیار ہو رہا ہے مزیدار سا ہے سمپل سا چلیں اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا کڑھائی میں میں نے آئل ڈال لیا تقریبا یہ آئل جو ہے آٹھ سے دس ٹیبل سپون کے برابر ہے اب اس میں آپ نے دو تیز پات کے پتے ڈال لے ہیں اور ان کو تھوڑا سا پرائی کر لینا ہے آئل بہت زیادہ گرم ہی ہونا چاہیے آئل بہت گرم ہوا تو یہ پتے پورا ہی جل جائیں گے پتوں کو جلانا نہیں ہے ہمیں ان کا اچھا سا ٹیسٹ چاہیے اس کی بہت اچھا سا ارومہ آتا ہے تو جلس کو فرائے کرتے ہیں موسیقا اب کیا کرنا ہے ہم نے ٹیمارٹر ایک عدد پیاس دو عدد ٹیمارٹر اور تھوڑا سا لسن درک کا پیس بنا کر رکھا تھا مطلب پیس پڑھ کے رکھا تھا ان تینوں چیزوں کو اچھے سے اب ہمیں وہ گریوی کی طور پر اس میں ڈالنا ہے اور اس مسالے کو بھوننا ہے ٹھیک ہے چلیں جناب اس کو میں ڈال دیتی ہیں تمام چیزیں پیاس پیسی بھی ہے تو گریوی بہت اچھی سی بنے گی ہمیں بہت سالن کی طرح نہیں بنانا ہے پتلے شوروے کی طرح توڑا سا مگھاڑا رکھنا ہے تو ہم نے اس کی پیاس کی پیاس کو استعمال کیا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک اچھی سی گریوی آجائے تو اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو تاکہ پیاس کا جو کچھا بن ہے وہ بھی نکل جائے اور آپ کا مسالہ بہتری بھون جائے کچھ دیر ڈھک کے پکائیے گا تاکہ جلدی سے یہ اچھے سے کھوک ہو جائے دیکھیں ہی میں نے اس کو کور کر کے پکایا تھا تو اس کی کچھ اس طرح سے شکل آ چکی ہے اب تب اس کا پانی سوک چکا ہے مسالہ آلموسٹ بھون چکا ہے بٹ ابھی تھوڑی چی قصر رہ گئی ہے تو اس میں مسالے اٹ کر لیتے ہیں جھٹ پٹ تو مسالوں میں کیا ہے نمک ہے حلدی ہے پسوہ زیرہ ہے پسی لال مرچ ہے پسوہ دھنیا ہے ٹھیک ہے چلے چلے آپ اس کو مسمیٹ کر دیتے ہیں اس کو اٹ کرنے کے بعد اس کو فٹا فٹ بھون لیجئے اچھا آپ اگر ساتھی مسالے ڈال دیتے ہیں گریوی کے ساتھی جیسے جس وقت آپ نے ڈالا تھا تو کیا ہوتا آپ کے مسالے ساتھ ساتھ بھون کے اس کا کلر بڑا عجیب سا ہو جاتا چینج سا ہو جاتا تو ہم نے مسالے اس وقت اسی لیے ڈالیں کہ اس کا کلر بلکل ایکچول رہے اور دکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی اچھا لگے مسالے زیادہ بھون جاتے ہیں تو تھوڑی سی کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو بہت شروع میں نہیں ڈالا تو چلیں اس کو اچھا سے بھون لیتے ہیں لیے ڈھڑا کے آپ نے اس کو بھوننا ہے تاکہ جلدی پانی اس کا ڈرائی ہو جائے اب اس میں ہم کالے چینے اٹ کریں گے کالے چینے میرے پاس بوائل رکھے تھے مطلب فریز ہوئے تھے تو میں نے اس کو نکال کے ڈی فروس کیا تھا بات تھوڑے اسے ایک آت رہ گئے ہیں بات چلیں گے تو وہ ہم نے ڈال دی ہے مسالے کے اندر اس کو چلی لکس کر لیں گے عمومن جو انڈے چھولے بنتے ہیں وہ وائٹ چینے کے بنتے ہیں بات میں نے اس کو کالے چینے ساتھ آج ٹرائے کیا ہے اور یقیناً یہ بہت مزی کے بنیں گے تو میں آپ کے چل کے آپ کو بتاتی ہوں بس چینے آپ کے دیکھیں بائل ہیں اب زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں آپ نے یہ دیا ہے جانے دیا ہے آپ نے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور اب آپ نے کیا اس میں ایٹ کرنا ہے اس میں میں ایٹ کرنے والی ہوں آلو آلو کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپ کی طرح دے نہیں بہت چھوٹے پیس میں کر لیا تھا تک کہ آسانی سے کک بھی ہو جائے کھانا کھانے میں بھی لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو یہ آلو سارے ایٹ کر دیتی ہوں میں اس کے اندر بس اس میں جو ٹائم لگے گا وہ آلو którejگا لگے گا ساتھ ہی انڈے بوائل کر کے اور پیل آف کر کے میں نے رکھ لیا ہے اور انڈوں کو تو بلکل لاسٹ میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کو اصل میں کوئی ایسا کچھ اس میں پتنہ نہیں ہوتا ہے بوائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ہم صرف ڈالتے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھے سے لگ جائے لاسٹ میں تو اس کے اندر ہم اس کو بھوننے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ آلو گل جائے اس آلو ڈالنے کے بعد لٹ کور کر دیا اور اس کے بعد دیکھیں یہ انڈے میں نے اس میں شامل کر دیا تھے آلو گل چکے تھے اور اس کو انڈے شامل کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو میکس کر دینا ہے اچھے سے اور بلکل تھوڑا سا میں نے تقریباً ایک کپ کے برابر اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالوں گی شوروے کے لیے اور پھر یہ آپ کی تیار ہیں بٹ ابھی رکھیں اس میں اور چیزیں بھی جانی ہے کیوں اتنی جلدی ہے ہلکی ہچ پہ آپ نے اس کو کور کر کے مطلب تھوڑا سا دم دینا ہے لیکن اس میں آپ نے کیا پیٹ کرنا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ایٹ کرنے والی ہوں تھوڑے سا کڑی پتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا کھرہ دنیا کٹاوا ہے اور تھوڑی سی ہری مرچ لیکن اس سے پہلے ایک چکن کیوب بھی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ ٹیسٹ تھوڑا سا اور دوبالا ہو جائے ایسا لگے کہ آپ انڈے چولے نہیں چکن چولے کھا رہے ہیں تو چلیں اس کو بھی ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کر لیجئے ڈال دیتے ہیں آپ سارا مسالہ جو آپ کو بتایا تھا میں نے گھری سپتے سے بہت سبردہ سٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اس لئے میں نے اس کو بگھار میں نہیں ڈالا کہ کڑوا ہٹ نہ آجائے تو اس لئے میں اس کو لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سوکھی میتی ڈالنی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال دیجئے نہیں ڈالنا چاہیے تو نہیں ڈالیں بٹ آپ لیں گے تو ٹرس میں بہت مزے کے لگے گئی ہے تو بس جناب ہی ہو گئے ہیں ریڈی بلکل ایک دم ریڈی آپ نے کور کر کے ہلکے سے دم دینا ہے اور پھر سرف کرنا ہے روٹی چاولنا کسی کے ساتھ بھی آپ کھائیں آپ کو مزائے گا مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ دعا میں یاد کرنا ہے چینل کو لائک سبسکرائب کرنے مت بھولئے گا تو حاضر ہیں انڈا چھو لیں مجھے دیتے زیادت اللہ حافظ مجھے دیتےٹ مجھے دیتے